ایک کے بعد ایک لگاتار تین چھککہ آیا رنکو سنگھ نے آئی پیل والا چمتکار پھر دہر آیا سال دوہزار تیس رنکو سنگھ کے لیے زمین سے آسمان تک پہنچنے والا سال رہا کیا آپ کو رنکو سنگھ کا وہ پانچ چھککہ یاد ہے جو انہوں نے یشدیال کو مارا تھا دراصل ہم آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ رنکو سنگھ نے پھر سے کچھ ایسا ہی کارنامہ کیا ہے تیس آگست سے شروع ہوئے یوپی ٹوینٹی لیگ کے پہلے سیزن کے تیسرے مقابلے میں رنکو سنگھ کے بلے سے سوپر اوور میں لگاتار تین چھککے دیکھنے کو ملے جس کے دم پر انہوں نے اپنی ٹیم میرٹ میورکس کو کاشی ردراس کے خلاف ایک رومانچک جیت دلائی اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں میچ کا حال دراصل یوپی ٹوینٹی لیگ کے تیسرے مقابلے میں میرٹ کی ٹیم کا سامنا کاشی ردراس سے ہوا تھا دونوں پاریاں پوری ہونے کے بعد مقابلہ برابری پر ختم ہوا ایسے میں سوپر اوور میں کاشی ردراس کی ٹیم نے چھے گیندوں پر سولہ رن بنائے اور میرٹ کو سترہ رنوں کا لکش دیا جس کے بعد میرٹ میورکس کی طرف سے پاریک کی شروعات کرنے دیویانس جوشی کے ساتھ آئے رنکو سنگ سوپر اوور کی پہلی گین ڈوٹ رہنے کے بعد رنکو سنگ نے بائیں ہاتھ کے سپنر شیوہ سنگ کی دوسری گیند کو لانگ آن کی طرف مارتے ہوئے چھے رن بٹورے اوور کی تیسری گیند کو رنکو سنگ نے میڈ وکیٹ باؤنری لائن کے باہر پہنچایا وہیں چوتھی گیند کو رنکو سنگ نے لانگ آف کی طرف مارنے کے ساتھ میچ کو ختم کر دیا اور پھر میچ ختم ہونے کے بعد رنکو سنگ کا بیان بھی سامنے آیا رنکو سنگ نے اپنی ٹیم کو سوپر اوور میں جیت دلانے کے بعد کہا یہ کافی اچھا احساس ہے کیونکہ یہ چیزیں آئی پیل میں بھی ہوئی تھی یہ کافی اچھا میچ تھا سوپر اوور تک گیا میں نے یہی سوچا کہ جتنا شانت رہ سکوں رہوں جو میں نے آئی پیل میں کیا اور ویسے ہی تین ہٹ لگائے اور ٹیم کو جیت دلا دی ویسے ٹیم انڈیا کو بھی ایسے ہی فینشر کی تو تلاش ہے لیکن اب یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ رنکو سنگ کو کب بھارتیر ٹیم میننجمنٹ موقع دے گا ویسے کیا اسپاری کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ رنکو سنگ کو بھی ایسے کپ کے لیے ٹیم انڈیا کی سکوڈ میں شامل کیا جانا چاہیے تھا اور کیا آپ کے حساب سے رنکو سنگ کو ورڈ کپ میں جگہاں مل پائے گی یا نہیں کمنٹ میں اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کرکٹ سے جڑی انجانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں